اسلام علیکم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ عثمان غازی کے بیٹے ارحان غازی کے جو پہلی زوجہ تھی منیل فرحاتون تھی اور اس وقت علیہ السلام سیریز کے سیزن 5 میں ان دونوں کے کہانی کا آغاز ہو چکا ہے تو آج ہم تاریخ کے ذریعے بھی بات کریں گے کیا ان دونوں کی ملکات اسی طرح ہوئی تھی اور ان دونوں کی شادی تھی وہ اسی طرح ہوئی تھی یا نہیں تو سب سے پہلے ہم ارحان غازی کی طرف آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون تھے عثمان غازی کے سب سے بڑے بیٹے جو زیادہ تاریخ دان مانتے ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھی تھے علاؤدین بڑے تھے مگر ایک بات تو پکی واضح ہے کہ عثمان غازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کی باگ دور سمالنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ارحان غازی ہی تھے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی باگ دور کو سمالا اور اس کی اوپر حکومت کی تھی ارحان غازی کے متعلق ابن بدوتا یہ کہتے ہیں کہ ارحان غازی ایک ایسے سلطان تھے جن کے پاس سب سے بڑی دولت اور زمینوں اور فوجی قوتوں میں سب سے زیادہ وہ امیر بھی تھے ان کے پاس تقریباً ایک سو قلعے موجود تھے وہ اکثر ان کا چکر لگاتے رہتے تھے ہر ایک قلعے میں وہ کچھ دن قیام کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے حالات کا جائزہ لیتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی ایک شہر میں نہیں ٹھہرے وہ زیادہ تر محاصروں میں بھی محصروف رہتے تھے اور مسلسل کفار سے جنگیں بھی لڑتے تھے یعنی اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بہترین سلطان تھے جنہوں نے عثمان غازی کے بعد اس نئی بلنے والی سلطنت عثمانیہ کی کامیابی میں بہت بڑا کردار اداک کیا ہے اور اب ہم آتے ہیں نلفر حاتون کی طرف نلفر حاتون ایک تکفور کی بیٹی تھی اور وہ ایک غلام کے طور پر عثمان غازی کی قبضے میں آ گئی تھی جب عثمان غازی نے ملچک کا قلعہ فتح کیا تھا اب ان دونے کی ملاقات کیسے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عثمان غازی نے ملچک کا قلعہ فتح کیا تو ان کے پاس غلام کے طور پر حلو فیرہ حاتون آئی تھی اس وقت ان کا نام نلفر نہیں تھا کیونکہ وہ ایک عیسائی تھی جب وہ مسلمان ہوئی تو انہوں نے اپنا نام حلو فیرہ سے نلفر رکھ لیا تھا ان کے پاس آئیں اور زیادہ تر اوقات میں ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی علاقہ یا قلعہ فتح کیا جاتا ہے تو اس کے حق پران کی جو بیٹیاں یا بیویاں ہوتی ہیں وہ غلام کے طور پر دشمنوں کو قبضے میں آ جاتی ہیں اور زیادہ تر دشمن ان کے ساتھ غلط کاموں کی بھی کوشش کرتے ہیں یا پھر انہیں غلام بانا کے ان کے ساتھ بہت زیبی سے پیش آتے ہیں مگر کیونکہ عثمان غازی ایک مسلمان تھے اور وہ ایک نوجوان سی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہونے نہیں دینا چاہتی تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اس کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اگر عثمان غازی چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس کا کوئی نہیں تھا تو عثمان غازی نے اس کا نکاح اپنے میٹے اور غازی سے کروا دیا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جب بلی جنگ پر حملہ ہوا تو تب تک فور دبدستی سے طور پر خلفیرہ کی جو شادی تھی وہ کسی اور انسان سے کرا رہا تھا اور جب عثمان نے اسے فتح کیا تو وہ تک فور اور وجہی نین آدمی جس سے اسی شادی کر رہا ہی جا دی تھی دونوں مارے گئے تھے اور پھر عثمان غازی نے اس کا نکاح اپنے میٹے اورہان غازی سے کرا دیا تھا اب اگر ہم سیریز میں دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ارہان غازی ہم نولفر ہاتون یعنی ہم نولفر ہاتون سے ایک جنگل میں ملے تھے ان کی جان بچائے تھے پھر انہیں قبیلے لے گئے تھے اور پھر قبیلے کے بعد جب بلی جنگ پر قلب فتح ہوا ان کی وہ زبدستی شادی پر روک دی گئی تھی وہ کچھ اور سا قبیلے میں نہیں تھی اور اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی بہن کے ہاں چلی گئی اب اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا تاریخ میں جو ہم بلی جنگ کا قلب فتح ہوا تھا اور روئے گولام کے طور پر عثمان غازی کے قبضے میں آئیں تھی تو عثمان غازی نے اس کا نکاح اپنے بیٹے اورہان سے بڑھا گیا تھا اس وقت اورہان غازی کی عمر سترہ سال تھی مگر اگر ہم سیریز میں دیکھیں تو اورہان غازی کی عمر تیرہ سال تھی جب وہ حالو پر حاتون سے ملے اب اس کی وجہات کیا ہیں کہ جو سیریز ہے اس میں تیرہ سال اور تاریخ میں سترہ سال تھی وجہ یہ ہے کہ اورہان غازی کی جو پائدائش ہے وہ تاریخی طور پر بارہ سو اکاسی ہے جبکہ سیریز نے نو سال آگے کر کے دکھائی گئی ہے اور اسی وجہ سے اورہان غازی کی جو عمر ہے وہ سیریز میں تیرہ سال دکھائی جا رہی تھی جبکہ تاریخ میں وہ سترہ سال تھی تو اگر ہم دیکھیں تو سیریز میں جس طرح ان کی ملکات اور یہ ساری کہانی چلائی جا رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے تھوڑی غلط طریقے سے تاریخ کے مطابق چل رہی ہے کیونکہ انہوں نے اورہاں غازی کی پیدائش کو نو سال آگے کر کے دکھایا تھا اسی وجہ سے جب وہ حلو فیرہ ہاتون سے ملے تو ان کی عمر تیرہ سال تھی پھر دوبارہ انہوں نے جب کافی عرصہ گزار کے اب دکھایا ہے کہ اورہاں غازی بڑے ہو چکے ہیں یعنی تقریبا تابہ اورہاں غازی کی عمر اکیس سال یا بیس سال ہوگی پھر دوبارہ ان کی حلو فیرہ سے ملکات دکھائی ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حلو فیرہ یقین بہت زیادہ بدتمیز قسم کی خاتون ہے اس سے یہ بھی تحضیب نہیں کہ وہ کسی سے کس طریقے سے بات کرے تو میں آپ کو بتا دوں ناظرین اکرام آنے والے وقتوں میں بھی سیریز میں بھی مجھ یقین بدل جائیں گی کیونکہ اس وقت وہ اورہاں غازی سے کافی زیادہ برہم ہیں اور اگر آپ نے اس کی تیسری اپسوڈ کا کلپ یہ ٹریلر دیکھا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اورہاں غازی زخمی ہو جاتے ہیں اور حلو فیرہ ہاتون کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں لیکن آپ سب سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ اثار دکھا دی ہیں کہ بہت جلدی حلو فیرہ ہاتون عثمان غازی کی بیٹے اورہاں غازی کو معاف کر دیں گی اور اگر ہم ان کی تحجیب بھی بتعلق بات کرتے ہیں تو تاریخ میں یہ بات واضح آئی ہے کہ مال ہاتون جو ان کی والدہ تھی اورہاں غازی کی والدہ جن کا نام سیدیز میں ولہن ہاتون دکھایا گیا ہے جنہوں نے حلو فیرہ ہاتون کو نیلو فر میں بدلاتا جب اورہاں غازی اور حلو فیرہ کے درمیان نکاح ہوا تو اس کے بعد مال ہاتون نے بلکل اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھا انہوں نے اسے تمام قسم کی جو ترک قبیلوں کی روایتیں تھیں جو ان کے مختلف قسم کی رسل و روایت تھے وہ سب بھی سکھائے ساتھ ہی ساتھ اسے اسلامی تعلیم کی متعلق بھی بتاتی رہیں آخر کار ایک وقت ایسا ہے کہ جب حلو فیرہ ہاتون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے گی اور وہ وقت یہ تھا کہ وہ نیلو فرہ ہاتون بنی اور وہی آگے جا کر والدہ سلطان بھی بنی تھی ان کی دو بیٹے تھے جن کا نام مورات اور سلمان تھا اس میں جو مراد تھا وہ سلطنت عثمانیہ کا تیسرا سلطان بنا اب لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بڑا تھا نہیں مراد چھوٹا بیٹا تھا اور سلمان بڑا بیٹا تھا مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلمان اگر بڑا تھا تو پھر اسے کیوں نہیں تخت بٹھائے گیا سلمان اور ہاں غازی کا کافی زیادہ قابل بیٹا تھا اور اس کے بتعلق یہی خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ہی آگے جا کے سلطان بھی بنے گا مگر اس کی قسمت پر یہ بات نہیں تھی وہ ایک گھوڑے سے گیر کر بلی طرح زخمی ہو گیا تھا اور وہ زخم اتنے گیرے تھے کہ انہوں نے اس کی جان لیں اور وہ فوت ہو گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اورہاں غازی کی جو وفات تھی اس میں ان کے بیٹے کے جو نرکھونے کا غم تھا وہ بھی شامل تھا اس کے غم نے اورہاں غازی کو اتنا زیادہ متاثر کیا تھا کہ اورہاں غازی کافی زیادہ دینی طور پر بھی پریشان رہتے تھے اور یہ ان کی وفات کی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ ہولو فیرہ حاتون اورہاں غازی کی کہانی کا آگاست کس طرح ہوا تھا ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ جو ہولو فیرہ حاتون یعنی نلو فیرہ حاتون تھی وہ اورہاں غازی کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی تھی اور اس میں وہاں غازی کی بیٹے اورہاں غازی کی جو سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ ہولو فیرہ حاتون سے ہی تھی اور نیلوفر ہاتھ ان کے مطلعے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ارحان غازی کے بعد ان کی نائب کی طور پر بھی کام کرتی تھی یعنی سلطنت عثمانی کی تمام باقی طور کو بھی وہ سبھال لیتی تھی جب ارحان غازی جنگ میں مصروف ہوتے تھے یا پھر غیر موجود ہوتے تھے تو میں آپ کو بتا دی چلو کہ ارحان غازی کی چار بیویں تھیں جس میں سے ایک بیوی کی کہانی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے ان کی تین اور بیوییں تھیں ان کی کہانی کے متعلق بھی ہم آنے والی افیسوڈز میں دیکھ بھی لیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا دوں گی کہ ان کی کہانی ہے کیسی تھی اور ان کے نام آپ کو آخر میں بتا دی چلوں کہ اس میں سے ایک کا نام اسپور کا ہاتھون تھا دوسری کا نام تھیڑیرہ ہاتھون تھا اور ایک کا نام افسان ہاتھون تھا تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھئے گا